بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے کہ وطن عزیز کی جو موجودہ صورتحال ہے یہ کس ڈگر پہ چل رہی ہے کس سمت میں جا رہی ہے اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں اور اچھے نتائج کے لیے حاصل کرنے کے لیے اور بڑے نتائج بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب پہ بالکل ایا ہے واضح ہے شاید مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کس کے حق میں ہو رہا ہے کس کے خلاف ہو رہا ہے کون کر رہا ہے کس کا کیا سٹانس ہے میرا خیال ہے کہ یہ بچہ بچہ جانتا ہے تو اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے البتہ ہو سکتا ہے کہ یہ نہ معلوم ہو کچھ لوگوں کو کہ کس کو نقصان ہو رہا ہے اور کس کو فائدہ ہو رہا ہے تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کچھ ایسا قدرت محول بنا ہوا ہے کہ جس کو آپ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں جتنا دبانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اتنا اُبر رہا ہے اور یہ فنومنا میں بالکل صاف نظر آ رہا ہے یہ باقیوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہے اس طریقے سے کاؤنٹر پرڈکٹیو ہے کہ یہ جیسے سپرنگ کو دباتے ہیں اور سپرنگ اچھل کے واپس آتا ہے اس قسم کا کوئی محول چل رہا ہے بہرحال مقاصد اس کے جو بھی ہیں اس میں مجھے بعض وقت یہ بھی شک پڑتا ہے کہ شاید ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی تیسری طاقت کسی دوسری طاقت کو بدنام کرنے کے لیے یہ سارا کام کر رہی ہے اور جو بدنام ہو رہے ہیں ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ کس کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے اور اس کا اصل محرق ہے کون کہ یہ ایسا تو نہیں کہ آپ کوئی ایک کام کرنے کو کہتے ہیں تو جو کرنے والے ہیں وہ ایک کے بجائے تین کام کر دیتے ہیں اور جو کہ آپ کا شاید منشاہ نہیں ہوتا اور پھر یہ کہ اس کے اثرات جو ہیں بہت برے ہوتے ہیں اس کو تو یہاں چھوڑ دیتے ہیں اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پھر کیا ہوگا چاہے اس کے دو ہی نتیجے ہو سکتے ہیں کہ یا تو ایسے الیکشن ہوں گے جس کو کوئی نہیں مانے گا سوائے ان جماعتوں کے جن کو جتوائے جا رہا ہے اور کوئی بھی نہیں مانے گا نہ پاکستان کے اندر کوئی مانے گا نہ پاکستان کے باہر کوئی مانے گا تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کوئی ایسا لا عمل بنائیں جس میں کوئی ایسا بیلنس ہو کہ کم از کم اس میں ایسی اتنا قوت ہو کہ مانے لوگ اندر والے بھی مانے کہ ٹھیک ہے انیس بیس کا فرق ہے لیکن بنیادی طور پر یہ معاملہ ٹھیک ہے اور وہ آگے چلے اور اگر ایسا ہوا کہ لوگ باہر والے بھی نہیں مانتے اندر والے بھی نہیں مانتے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو موجودہ حالات ہیں اسی طریقے سے حالات خراب رہیں گے اسی طریقے سے مہنگائی رہے گی اسی طریقے سے انفلیشن رہے گی اسی طریقے سے آپ کا سیکیورٹی کا انتظام رہے گا اور آپ کی جو انسٹیبلیٹی ہے سیاست میں اس کی وجہ سے اور باقی چیزوں کے وجہ سے آپ کی اکانومی ادھر ہی کھڑی رہے گی جہاں کھڑی ہے نہ کوئی آئے گا انیسٹ کرنے کے لیے نہ اندر سے نہ باہر سے تو اس کا پھر علاج کیا ہے میرا اپنا خیال ہے کہ جس طریقے سے ہمیں بکھرے ہوئے ہیں بحیثیت قوم ہمیں آپس میں جڑنے کی ضرورت ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے دیکھیں یہ بات درست ہے کہ جب آپ کسی حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مکمل حق کا ساتھ دینا چاہیے اور حق کی بھی بات کرنی چاہیے لیکن اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ بہت سارے لوگ آپ کی بات نہیں سمجھ دیں اور اس طریقے سے حالات نہیں جا رہے تو پھر تھوڑے سے کمپرمائز کرنے کی ضرورت ہے اور یہ میں ساری پارٹیز کو کہہ رہا ہوں ساری انوالڈ پارٹیز کو کہہ رہا ہوں کہ وہ اور یہ ساری انٹرنل پارٹیز ہیں پاکستان کے لوگ ہیں پاکستان کے اندب لوگ ہیں چاہے وہ کوئی پلٹیکل پارٹیز ہیں چاہے کوئی وہ پرسنیلٹیز ہیں چاہے کوئی انسٹیوشنز ہیں چاہے کوئی لیڈرشپ ہیں ان سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ بدلہ لینے کی بات جاری رہی اور ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کا عظم جو ہے یہ لے کر اب چلتے رہے تو کوئی بھی انچا نہیں رہے گا اور کوئی بھی نہیں باش سکے گا اس آگ سے جو کہ بدلہ لینے والی آگ ہے اور یہ باری باری ہیں باری ہیں بدل سکتی ہیں کہ آج آپ مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں تو کل میں آپ سے بدلہ لوں گا بس اس کے علاوہ اور کوئی یہ دائروں کا ایک سفر ہے جس سے ہمیں نکلنا ہے تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک تو جو پلٹیکل فورسز ہیں ان کو آپس میں یہ بیٹھ کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ جو بہت ہی بلیٹنٹ طریقے سے کسی کی حمایت یا کسی کی مخالفت یا کسی کا پلنہ بھاری یا کسی کا حلقہ ہو رہا ہے وہ مسنوعی طور پر ہو رہا ہے اس کا کوئی دورست نتیجہ نہیں نکلے گا وہ اپنے فائدے میں آپس میں جھڑ جائیں آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ اس طریقے سے سیاست آگے نہیں چل سکتی ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا پڑے گا اور آگے چلنا پڑے گا اور یہ میں سبھی کیلئے کہہ رہا ہوں میں اس میں کسی کو استثناء نہیں دے رہا کہ کوئی بہت ہی حق پر چل رہا ہے اور اس کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کمپرمائز کرنے کی سبھی کو کمپرمائز کرنے کی ضرورت ہے اور ہر آپشن کو سامنے رکھنا چاہیے آپ کو پتا ہے کہ جب تمام لوگوں لوگ خلاف ہوئے ایک ایک پارٹی کے تو سب کے سب مل گئے حالانکہ ان کے آپس میں جو پلٹیکل خیالات تھے وہ نہیں ملتے جو ان کی پلٹیکل فلسفیز ہیں وہ نہیں ملتی تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی خاطر وہ لوگ بھی جو جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے وہ مل جائیں اسی نہ کسی طریقے سے اور کوئی ایسے دو بڑے دھڑے اگر آپ اس میں مل جائیں اور اس مسلویت کو اس مسلوی جو سیاست چال رہی ہے اس سے چھٹکارہ حاصل کریں اور حقیقی سیاست کی طرف جائیں اور حقیقی سیاست کیا ہے جس کو عوام کی سپورٹ حاصل ہو وہ سامنے آئے اور عوام کی سپورٹ سے آئے سب کے لیے لیول پلئنگ فیلڈ ہو تب جا کے سب کو فائدہ ہوگا اداروں کو بھی فائدہ ہوگا عدالتوں کو بھی فائدہ ہوگا عوام کو بھی فائدہ ہوگا اور خود یہ جو پلٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا تو ایک آپ یوں سمجھے کہ تھوڑا سا تجربہ رکھنے والے شخص تھوڑا سا علم رکھنے والا شخص جس کا ہسٹری پر بھی تھوڑا سا نظر ہے اور جو جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں اس پر بھی نظر ہے ہمارے دشمن کیا چاہتے ہیں اس پر بھی نظر ہے وہ آپ کو ایک دوستانہ مشورہ دے رہا ہے اداروں کو بھی عدلیہ کو بھی پلٹیکل پارٹیز کو بھی کہ مربانی کر کے مصنوعی فریمورک سے نکل جائیں حقیقی فریمورک کی طرف آ جائیں اور اقتدار جو ہے ان لوگوں کے حوالے کریں جو کہ اس کے اہل بھی ہوں اور جس کے ساتھ عوام بھی کھڑے ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ میری کوئی بات سن لے اور آپس میں گلے ملیں اور کرواتے دور کریں بدلے لینے کو چھوڑ دیں اور پاکستان کا سوچیں اور پاکستان کے عوام کا سوچیں ہے اس دعا کے ساتھ میں میں اس بات کو ختم کرتا ہوں پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد موسیقی 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 موسیقی